موسیقی سابق تحصیل ناظم مانسیرہ خورم شزاد خان کے جنرل الیکشن میں حصہ لینے کے بعد ان کی خالی ہونے والی نیشت پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے عراقین تحصیل کونسل نے متفقہ طور پر اپنا قائد ایوان چون لیا تحریک انصاف اور نون لیگ فارور بلاگ مشترکہ امیدوار عمر فاروق نے باری مارجن سے میدان مار لیا عمر فاروق نے تطالی ووٹ اصل کی جب دون کے مادے مقابل زائد عزیز دو ووٹ اصل کر سکے پچاس کے آس پنسے بی ٹی آئی کے پانچ ممران نے اپنا ووٹ پول نہیں کیا کامیابی کے بعد منتخب تحصیل ناظم عمر فاروق جلوس کے عمرہ تحریک انصاف کے زیر صدر بابر سلیم سواتی کی رہشگاہ پر پہنچے جان تحریک انصاف کے کارکنوں اور رینماوں نے ان کی کامیابی کا جیشن منایا اس موقع پر عمر فاروق نے بابر سلیم سواتی اور تحریک انصاف کے دیگر قائدین کا شکریہ ادا کیا جبکہ دوسری طرف زلہ ناظم مانسیرہ سرداد سید غنام نے کہا ہے کہ عمر فاروق کی کامیابی مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے کیونکہ وہ یونین کونسل سٹی نمبر تین سے مسلم لیگ کے ممبر تحصیل کونسل ہیں اور ان کے مد مقابل زائد عزیز کو مسلم لیگ نون نے دس پردار کرایا تھا جس کی وجہ سے عمر فاروق بڑی اکسیل سے کامیاب ہوئے اس موقع پر زلہ مانسیرہ کے سیاسی و سماجی علکوں نے الیکشن پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کافی اصحصے زلہ مانسیرہ کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کشم کش اور کھنچہ تانی کا سلچلہ جاری ہے جس کی وجہ سے زلہ میں ترقیاتی عمل متاثر ہو رہا ہے تحصیل نظامت کے لیے دونوں بڑی پارٹیوں کا متفقہ میدوار لانا زلہ اور تحصیل کے لیے خوش آئند ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب دونوں بڑی جماعتوں کو ایک دوسرے کی ٹانکیں گھجنے کے بجائے زلہ کے مفاد میں اور شہر کے مسائل کے حل کے لیے متفقہ لائے عمل اختیار کرنا چاہئے موسیقی